اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست رینیبل پلینر سے آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لیکھ ہوں جس کے اوپر آپ سکیچ اپ پینل لے اوٹ کریں گے تو سکیچ اپ کے حوالے سے میں آپ کو تقریباً آل ڈیٹیلز بتاؤں گا جو بگنر کے لیے کافی ہیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارا پیج لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا شیئر نہیں کیا تو دوستو اس کو جلدی لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو سب سے پہلے آپ نے اسکیچ اپ کی فائل کو اوپن کرنا ہے جو کوئی میرے پاس ہوئی ہوئی اوپن تو اس کے پر بالکل ایک ایسا سا آپ کو ایک سکیچ نظر آئے گا جس کے اندر یہ ایک بندہ ہوگا تو اگر آپ اس کو یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کا شیڈو آجی گا تو دوستو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اسکیچ اپ پورا اس چیز کو نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے ایک ایکسٹینشن کرنی پڑتی ہے تو ایکسٹینشن میں ہم اسکیلین ایڈ کرتے ہیں تو جیسے اسکیلین ایڈ ہوتا ہے تو یہ والا ٹول بوکس آجاتا ہے آپ کے پاس جس کے پر پینلز بھی ہیں اور اس کی باقی ساری چیزیں ہیں دوستو ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے نوٹ کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹائم آ رہا ہے وہ مائنس سیون آ رہا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہی ٹائم آپ کا یہاں پہ ہونا چاہیے اگر آپ یہاں سے چینج کر لیتے ہیں ٹائم اگر سپوس کریں آپ کا مائنس ٹو ہے یا مائنس ٹو اڈ ہاف ہے یا پلاس فور ہے تو اس سے آپ کا کمپلیٹلی ایکورٹ نہیں آتا تو بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہاں پہ فائل میں جائیں وہاں پہ جیو لوکیشن دیکھیں گے آپ تو ایڈ لوکیشن کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کی ویلیبیلٹی ہونی چاہیے تو یہ ہم نے ایڈ لوکیشن پہ کلک کر دیا تو جو آپ کی ترینڈ لوکیشن ہوگی وہی آ جائے گی یہاں پہ تو آپ نے سیلیکٹ ریجن کرنا سیلیکٹ ریجن کریں گے تو آٹومیٹ تو جیسے کلک ہوگا تو اس کے بعد آپ نے اس کو کلک کر کے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کر کے اس کو ان لوگ کرنا ہے پھر اس کو ایریز کر دینا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا ہے کہ جو آپ کی لوکیشن ہوگی اس آپ سے ادھر ٹائم آ جائے گا پھر آپ نے زوم ان کرنا ہے آپ اس کے پاس جائیں گے بندے کے پاس پاڑا تو یہاں پہ ہم پھر سکیچ کرنا شروع کرتے ہیں سپوس کر لیں آپ کی جو سات کی ڈیمینشن ہے تو وہ آپ کی یہاں پہ 15 فیٹ ہے تو آپ اس کو ٹائپ کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ اس کورنر پہ وہ لکھا آ جائے گا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ 15 فیٹ ہم کریں گے اس کی یہ لیندھ ہے اور اس کی جو ورث ہے وہ ہم کر لیتے ہیں 10 فیٹ اور 12 15 فیٹ تو یہ ہمارے پاس ایک ایریا آ گیا ہے تو اس کے لیے جیسا آپ کو پتا ہے کہ عموماً جو چھتے ہوتی ہیں وہاں پہ پیرافیٹ والز ہوتی ہیں تو یہ کلک ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے اوف سیٹ لکھا رہا ہوگا اوف سیٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کنٹرول زی کر لیں اگر مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ اگر آپ نے جو ڈیمینشن لی ہے وہ آؤٹسائٹ پہ کی ہے تو آپ آؤٹسائٹ پہ کر لیں اگر انسائٹ سے لی ہے تو انسائٹ پہ کر لیں تو ویسے عموماً نائن انچ کی وال ہوتی ہے پیرافیٹ والز ہوتی ہے تو یہ نائن انچ جا گیا ہے تو آپ نے اسے ایڈیو کلک کرنا ہے جو اپنے پیرافیٹ والز کے لیے لیا ہے تو یہاں پہ پش پو لڑا ہوگا وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا پیرافیٹ وال کی ہائٹ کی ہے تو وہ سپوس کر لیں وہ بھی نائن انچ ہی ہے تو نائن انچ کی یہ پیرافیٹ وال آگئی ہے اس کی ہائٹ بھی تو اب سپوس کر لیں یہاں پہ آپ کی ایک ٹینکی پڑی ہے تو ٹینکی کے لیے ہم کر لیتے ہیں اس طرح کہ یہ ٹو فیٹ اس ہیڈ پہ ہے اور ٹو فیٹ اس ہیڈ پہ ہے یہ آپ اس کو کر لیں گے ایسے اور اگر تو آپ کی جو ٹینکی ہے وہ راؤنڈ شیپ میں ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ سرکل کرنا ہے ہے اس لئے بہتر ہی ہے کہ آپ اس کو کروس میں میک لائن کر لیں اور ایک یاں پہ اور ایک یاں پہ آپ لائن کر لیں اس لئے آپ کے پاس درمین میں рук آجے گا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا اور باقی یہ چیزوں آجیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک راؤنڈ شیر میں آگئی ہے پچھے تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے پھر آپ نے پوش کرنا ہے جب آپ پوش کریں گے تو آپ کی یہ ہائٹ سپوس کرنا ہے سکس فیٹ ہے فائی فیٹ کی یہ مومن ہوتی ہے تو فائی فیٹ کی یہ ٹینکی آگئی ہے تو اگر آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں فوڈ فیٹ ہے تو آپ اس کو پوش میں کر سکتے ہیں تو یہ ڈاؤن میں چلی جائے گی تو یہ آپ کے پاس ہیڈیا آگیا ہے اب آپ نے اس ہیڈیا کے اوپر پینل لگانے ہیں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اچھا تک پوری کورڈ ہوگی گھر کی ہو سکتا ہے یہ آپ کی ٹوپ سٹوری ہو جس میں آپ نے سے دو کمڑے ڈالے ہو تو یہ آپ کے پاس سپیر سپیس تھی تو آپ نے سوچا کہ اس کی اپڑا پینل لگائی جائے تو آپ نے اس کو ایریا کو کلک کرنا ہے یہاں پہ انسرٹ سولر پینل آئے گا یہ صرف ہونی کے لئے آئے گا جنہوں نے سکیلین ایکسٹینشن کی ہوئی ہے تو بہت جل میں وہ ویڈیو بھی لیکے آنے لگا ہوں جس کے اندر میں آپ کو سکیچ اپ کا ڈاؤنلوڈ کا طریقہ بتاؤں گا اور آپ کو ایک لنک بھی دوں گا اسے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کیچ اپ اور اس کے علاوہ میں آپ کو سکیلین کی ایکسٹینشن بھی دوں گا جس میں آپ سکیلین بھی ایکسٹینشن کر سکیں گے تو اب ہم پینل ایڈ کرنے لگے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ایک ٹلٹ اینگل آ رہا ہوگا یہ عموماً ٹونٹی رکھا جاتا ہے میں آپ کو ایک اور ویڈیو لاکھا جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگزیکٹ کون سا انگل ہونا چاہی جس کے اندر ہیئرلی پروڈکشن اچھی ہوتی ہوگی تو ابھی جو ٹرنڈ چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر وہ ٹونٹی ہے تو اس ٹونٹی پہ آپ نے ادھر ٹائپ کر لینا ٹونٹی جیسے ہم اس کو نموف کر کے آپ کو ٹونٹی کر کرتا تھا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پینل سرٹ کرنا ہے تو عموماً یہ تھوڑا پرانا وجہ ہے نا ٹونٹی سیونٹین کے میرے پاس ہے تو اس کے اندر وہ اپ ڈیٹیڈ پینلس نہیں آئے ہوئے تو ایک رینڈم ہم پینل لے لیتے ہیں اس کے اندر سے ہم ایک رینڈم پینل لے لیتے ہیں سپوس کرنا ہے الفا سولر کا ہم پینل لے لیتے ہیں تو اس کے اندر ہے بری چیز گور طلب ہے کہ آپ نے جو پینل لینا اس کی یہ ڈیمنشن جو ادھر لکھی آ رہی ہے یہ دیکھ لینی ہے کہ آپ کی پینل کی ڈیمنشن کی ہے تو وہ آپ کو کسی بھی پینل کے پیچھے لکھا وہ مل جائے گا کہ اس کی ڈیمنشن اتنی ہے عموماً وہ انچ میں لکھا ہوتا ہے تو آپ اسے کنورٹ کر کے فیٹ میں کر سکتے ہیں تو یہ جو میرے پینل ہے وہ چار فورت داس انچ کا لیندھ میں ہے اور ویٹھ اس کی تین فورت دو انچ ہے اور تھکنس اس کی یہ آ رہی ہے اور پاور ریٹنگ اس کی یہ ہے تو آپ نے اگر کوئی بھی آپ کے پینل ہے تو آپ کو نہیں پتا چاہ رہا کہ اس کے اندر وہ نہیں مل رہا تو اس کے لئے بہتر ہی ہے کہ آپ نے پہلے پینل کی ڈیمنشن دیکھ لینی ہے پھر ان میں سے چیک کر لینا کہ کون سا پینل آپ کے قریب آ رہا ہے جیسے عموماً جو میں نے دیکھا پینلز آپ مارکن میں 340 وارٹ 350 وارٹ 400 وارٹ کے پینل ہیں وہ اپروکسی میٹلی اس پینل سے ملتے ہیں یہ پینل ہے تو وہ 6 فورت پانچ انچ کا پینل ہے 3 فورت 3 انچ کا اس کی ورث ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس میں اور چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا بہتر چھوٹا پینل ہے تو وہ آپ چھوٹے پینل کے ساتھ سے ڈیمنشن ڈال سکتے ہیں تو باقی اس کے اندر یہ جو چیز ہے اس میں میکسیم نمبر آف پینلز انسرٹ کر سکتے ہیں اب بعض افئریا بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے زیادہ پینل انسرٹ نہیں کرنے آپ نے کلکلیٹ کی آپ نے 10 پینل انسرٹ کرنے وہاں پہ سپیس 250 پینلز کی ہے یا 100 پینلز کی ہے تو اگر آپ نے 50 پینلز انسرٹ کرنے تو آپ میکسیم 50 پینلز لکھ سکتے ہیں تو باقی اس کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے پینل کس ڈریکشن میں لگانا ہے پوٹریٹ میں لگانا چاہ رہے ہیں پینلز تو آپ نے اس میں کلک کر دینا اگر لگانا چاہ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سپیس بیٹوین پینلز اگر آپ نے اس طرح ورٹیکل میں لگائے ہیں سوری ہوریزنٹل میں اگر آپ نے پینل لگائے ہیں تو اس کے اندر جو سپیس بیٹوین پینلز یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی پینل نہیں مل رہا آپ کی دیمنشن کے حساب سے تو یہ آپ نے دیکھا ہے یہ ہوریزنٹل میں پینل ہے تو اس کی دیمنشن سکس فوٹ فائف انچ تھی تو آپ نے ویسے دو انچ کی ہی سپیس رکھنی ہے وہ ضروری ہے دو انچ کی سپیس پیکٹیکل دو انچ کی سپیس ہی رکھتے ہیں تو اگر سپوز کریں تو آپ کو اس میں سے نہیں مل رہا آپ اس پینل کے پاس جائیں گے دیکھیں گے اس کی دیمنشن چھ فوٹ یہ پانچ انچ کا ہے تو آپ نے چھ فوٹ سیون انچ کا آپ کے مارکن پینل تو آپ نے یہاں پہ دو انچ کی جگہ آپ نے یہاں پہ فور انچ کرتے ہیں ویسے دو انچ ہی رکھا جاتا ہے اب پینل اس دریکشن میں لگیا ہے اب پیچھے والے جسپیس اس کی دیمنشن کی ہے وہ اس کے سپیس کتنی رکھنی ہے تو آپ ورٹیکل گیپ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر کتنے انچ کا آپ نے ورٹیکل گیپ ڈال لیا ہے تو ورٹیکل گیپ بھی ہم دو انچ کا ڈال دیتے ہیں عمومة دو انچ کا ہی ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ نے سٹیک کتنے بنانے ہے یہ اس میں سٹیکس آ رہے ہیں نمبر اس ٹیکس تو نمبر اس ٹیکس کا یہ یہ اصل میں یہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم پینل ٹو پینل اگر یہ ایسے پینل لگے ایل ٹو پینل ہے یہ تو اس کے در میں یہ والی جو سپیس ہوگی درمیان میں یہ سٹیک سپیس ہے یہ بھی دو انچ ہونی چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر بھی آپ کے پاس ورث میں وہ پینل نہیں مل رہا جس کی ورث تین فٹ تین انچ کے قریب ہے تو اگر آپ کے پاس 3.5 انچ کا ہے تو اس کے اندر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دو انچ کی جگہ چار انچ کر دیں تو اب نمبر اور سٹیکس ہم ٹو کار لیتے ہیں جیسے مارکٹ میں آپ نے دیکھا ہے عمومن ایسی ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ جو دوسری چیزیں ہیں اس میں پینچ وغیرہ یہ کافی کنفیوزنگ کریں گے بگنر کے لیے تو لہٰذا میں مین چیز کی طرف جاتا ہوں یہ ٹائم ہارس ہے کہ آپ اس ٹائم کے لیے آپ انیلسس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی شیڈو نہ آئے تو یہ نائن ٹو ففٹین میں نے کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح نو بجے سے لے کے دوپہ تین بے تک اس کی پروڈکشن پل آئے گی اور یہ جو ٹائم آتا ہے یہ آپ کو بائیس دیسمبر کے ساتھ سے بتاتا ہے اگر آپ نورسن ہیمیسفیر میں ہیں اگر آپ ساؤترن ہیمیسفیر میں ہیں تو آپ کا ڈیفرنٹ ٹائم پیڈیئرڈ ہوگا تو مطلب جیسے ہمارا یہاں پہ بائیس دیسمبر سب سے شوٹس ٹے ہوتا ہے تو آپ کا شوٹس ٹے کوئی اور ہوگا تو لہٰذا ہم نورسن ہیمیسفیر میں ہے تو ہم اسی چیز پہ جاتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ٹائم شوٹس ٹے آتا ہے اور اس کے اندر آپ کا جو سن کی ڈریکشن ہے وہ بلکل بیک پہ ہوتی ہے تو اس کے پر آپ کا میکسمم شیڈ آڑ ہوتا ہے گرمیوں کے اندر بائیس دیون کو ہمارا سن بلکل ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے تو اس ساب سے آپ کا شیڈو بھی کم آتا ہے وہ میں آپ کو ڈسپلی میں بھی کر کے دکھاؤں گا تو ابھی آپ نے نائن ٹو فیفٹین رکھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے کنٹینیو کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ لگ گئے ہیں فور پینلز اب اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور پینل لگنے کی سپیس نہیں ہے روٹیٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں تو یہ پورے پورے آپ کے پینلز آگئے ہیں فور پینلز ہیں تو یہ آپ کے فور پینلز آگئے ہیں اب آپ اس میں شیڈو دیکھ سکتے ہیں نائن ٹو آپ اس کو روٹیٹ کریں گے تو اس طرح یہ شیڈو موو کرے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو یہ ڈیمینشن کا ہی بتا دوں یہاں پہ ڈیمینشن آپ کیسے میرے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے جانا ہے ٹول میں ٹول میں آپ کے پر یہ ڈیمینشن کا ایک آئیک ہے تو جو چیز کی آپ نے ڈیمینشن دیکھنی ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ اسے ابار کریں گے تو یہ فیفٹین فیٹ کی آپ کی ڈیمینشن آگیا جو میں نے بتا ہے فیفٹین فیٹ ہم نے رکھا تھا تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیمینشن میں آپ نے کلک کرنا ہے یہ ٹین فیٹ کے ہم نے ڈیمینشن لیفی ہے تو دوستو آپ کو کیسے لگی ویڈیو ماشاء اللہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آپ اس کو اپنے گھر پہ ٹرائے کریں میں بہت جالدے ایک اور ویڈیو لے کے ہوں گا جس کے اندر ہم مزید اس میں دیکھیں گے کہ ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں تو بہت شکریہ ٹینکیو اللہ حافظ